یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان تک پہنچایا ہے کتنے لوگ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے رمضان ہم سب کے لئے اللہ کا توفہ ہے صحابہ اکرام کا رمضان کے موقع پر الگی معمور ہوا کرتا تھا وہ پہلے تو رمضان تک پہنچنے کی دعا کرتے تھے اور رمضان شریف کے بعد رمضان میں کی گئے عمالوں کے لئے قبولیت کی دعا کرتے تھے وہ رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے اور ہم رمضان کی تیاریاں تو دور کی بات ہے رمضان کے روزے تک نہیں رکھتے اللہ نے رمضان ہمیں دیا ہے رمضان کا کیا مقصد ہے اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ جس طرح پہلے لوگوں پر نماز فرض تھی اسی طرح اللہ نے روزوں کو امت محمدیہ پر بھی فرض کیا ہے اور رمضان کا مقصد ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو ہم متقی پر حزگار بنیں ہم اللہ کے ڈر کی وجہ سے حرام کاموں سے مو موڑ لیں بے سک اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے رمضان اللہ کا بہترین توفہ ہے اس مبارک مہینے میں نیکیوں کا ثواب کئی کئی گناہ تک بڑھ کر ملتا ہے اس مبارک مہینے کی وجہ سے اللہ ہم پر اپنی بے شمار رحمتیں برساتے ہیں شیطان نمرود سے مومن کی حفاظت ہوتی ہے اور یہاں تک ایک مسلمان کو اس مبارک مہینے میں گناہ کرتے ہوئے خود شرم محسوس ہوتی ہے یہ بیسٹ ٹائم ہے اپنے کو بدلنے کے لئے اپنے گناہوں کو اللہ کی دربار میں معاف کروانے کے لئے اگر اس مبارک مہینے کے اندر بھی ہم نے اپنی مغفرت اپنے رب سے نہ کرائی پھر ہم سے بد نصیب کوئی نہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حالہ کھو جائے وہ سکس جو رمضان تک پہنچے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اس مبارک مہینے کے اندر بہت مبارک راتیں آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار رحمتیں اپنے بندوں پر نازل فرماتے ہیں